بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں تہنیہ فاطمہ آپ سب کا استقبال کرتی ہوں ہمارے یوٹیوب چینل تہنیہ ماتمیٹکس کلاسس میں آج ہم مربع مساوات حل کرنے کا ذابطہ حل کریں گے اور ساتھی ساتھ مشخصیر 2.4 بھی حل کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم مربع مساوات حل کرنے کا ذابطہ کیا ہے یہ یاد رکھیں گے ویسے تو ہمیں مربع مساوات حل کرنے کے لیے صرف ذابطہ یاد کرنا ضرور رہے لیکن ذابطہ کس طرح سے حل کرتے ہیں ہم آج آپ کو یہ بھی بتائیں گے تو پیج نمبر 49 پر دیاوا ہے مربع مساوات حل کرنے کا ذابطہ ویسا تو اگزام میں نہیں پوچھتا ہے لیکن پھر بھی آپ کو ذابطہ کس طرح سے معلوم کیا گیا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے بہت ایزی ہے جس طرح سے ہم نے کامل مربع کا طریقہ کرے تھی بلکل اسی طرح سے کامل مربع کے طریقے سے ہی ہم کیا کریں گے مربع مساوات کا ذابطہ معلوم کریں گے مربع مساوات حل کرنے کا ذابطہ کوئی انگلیش میں کہتے ہیں formula for solving a quadratic equation عبارت میں دیو ہے جو مربع مساوات کی عام صورت ہے اسے ہم نے ایزیٹیز لکھے ہوا ہے اے ایکس کی دوسری جمع بی ایک جمع سی کو اے سے تقسیم کرنے پر جو یہ مساوات ہے اسے کیا کر رہے ہیں اے سے تقسیم کر رہے ہیں اور اے کی ویلیو not equal to zero مطلب مساوی کے برابر نہیں ہے مطلب اے کی ویلیو کبھی بھی مربع مساوات کیا رہی ہیں اسے تقسیم کر رہے ہیں تو ہمیں اس طرح سے مساوات مل جیں گے ایکس کی دوسری جمع بی بٹے بی بٹے اے ایکس جمع سی بٹے اے مل جائیں گی حاصل ہوتی ہے عبارت کس طرح سے آ جائیں گی پھر وہ ایکس کی دوسری جمع بی بٹے اے ایکس جمع سی بٹے اے دو مربوں کے فرق کی صورت میں لکھ کر اسے مساوت کس طرح سے لکھتے ہیں ایکس کی دوسری جمع بی بٹے اے ایکس جمع سی بٹے اے مساوی ہے یعنی مساوت اے ایکس کی دوسری جمع بی ایکس جمع سی کے عام حل یا جزر حاصل ہوتی ہے اس طرح سے کیا ہوتی ہے عام حالیاں اس کے جذر حاصل ہوتی ہے جس طرح سے ہم نے کامل مربع کا طریقہ استعمال کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے پھر ترفائن مساوات کو ہم نے کیا کرے ایجٹیز لکھ دیئے ایک کے دوسری جماں بیک جماں سی مساویہ زیرو لکھ دیئے پھر یہ ایک کو ہٹانے کے لیے کیا کرے ترفائن کو اے سے تخصیم کرنے پر تو اے سے تخصیم کرے تو وہ کیا ہوکی ایکس کے دوسری جمعہ ب بٹے اے ایکس جمعہ سی بٹے مساویے زیرو اس طرح سے آگئے پھر ہم نے یہاں پر کتاب میں ڈائریک دے دیئے وہاں ہے کہ یہ دو پہلے دو رکن ایسٹیز دیئے بات کے دو رکن ہے تو ایک جمعہ کا یہ منفی کلی اور تیسا رکن ایسٹیز لگیا یہ دو رکن کہاں سے آئے اور کس طرح سے آئے جیسا ہم نے کامل مربع میں کیا کر رہے تھے پہلے دو رکن فرض کر رہے تھے اس کا معزنہ کس کے ساتھ کر رہے تھے ایکس کی جو دوسری جمعہ دو ایکس وائے سے کر رہے تھے بلکل اسی طرح سے ہم نے یہ دو مساوات ہمیں مل رہی ہمیں آپ کو یہی پر رف میں کر کے دکھاتے ہیں پہلے دو رکن کا معزنہ ایکس کی دوسری جو ہم نے کر رہے تھے ایکس کی دوسری جمعہ دو ایکس وائے مساوی ہے پہلے دو رکن ایسٹیز لکھتے ہیں ایکس کی دوسری جمعہ ب بٹے اے ایکس پہلے دو رکن کا موز رہا ہم ایکس کے دوسری جمعہ دو ایکس ہوئے ایسے جس طرح ہم نے کامل مربع کے طریقے میں کر رہے تھے بلکل اسی طرح سے ہم یہاں پر بھی حل کریں یہ جمعہ کے ایکس کے دوسری ہے مساوی کی سائٹ بھی جمعہ کے ایکس کے دوسری ہے یہ ایکس کے دوسری مساوی کی سائٹ آگے تو وہ ہو جائیں گا منفی کے ایکس دوسری ایٹمیٹک یہ کیا ہو جائیں گے کٹ ہو جائیں گے اس لئے ہم یہی پر اسے کٹ کر دیں تو کیا بچ گیا دو ایکس وائی بچا مساوی ہے ب بٹے اے ایکس بچ گیا دو ایکس اور وائی کی درمیان کیا ہے زرب کی علامت ہے تو یہ کیا ہو جائیں گا وائی ایزیٹیز ہو جائیں گا یہ بی ایکس بٹے اے ہو جائیں گا اور یہ دو ایکس کیا ہو جائیں گا مساوی کی سائٹ کیا جائیں گا یہاں پر بٹے میں آ جائیں گا تو یہ کیا ہو جائیں گا دو اے تو یہ ایکس یہ بھی ضرب میں چاہیے ایکس ایکس کٹ ہو جائیں گا تو یہاں کیا بچیں گا بی بچیں گا بٹم کیا ہے اے ضرب دو ہے تو اس طرح سے ہم لکھ سکتے اسے دو اے لکھ سکتے ابھی ہم وائی کی ویلو کیا آگئی اے بٹے وائی کی ویلو کیا آگئی بی بٹے دو اے آگئی ہم جب وائی کی دوسری لیں گے تو کیا ہو جائیں گے بی کی دوسری ہو جائیں گا تو ہم اس طرح سے لکھیں بی بٹے 2A بریکٹ کی دوسری اس طرح سے ہم اسی کیا کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں B بٹے 2A بریکٹ کی دوسری اب یہ جو Y کی دوسری آگی تو وہ کیا آگا ہے B بٹے 2A بریکٹ کی دوسری آگیا وہ ہی ہم نے یہ کیا کرے یہ جو مساوتعة یہ جو ہمیں مربع مل گیا موازنہ کرنے پر وی ہم نے یہ کرے ایک جمع کا لیے ایک کیا کرے منفق کا لیے تو ہم نے پہلے دور رکم ایزٹیز لیے جو ہمیں پس Y کی value آگئی وہ ایک بار جمع کیلئے اور ایک بار کیا کرے منفی کیلئے پھر جمع C بٹے A تیسرہ رکن ایسی ٹیز لی پھر پہلے تین رکن میں کیا کرے یہاں پر پہلے تین رکن سے ہم کیا کرتے ایک مربع بناتے تھی یہاں پر کیا ہے پہلے میں X کے دوسری تو X لیے دوسرے والی کی کیا کرتے علامت لیتے دوسرے رکن کی تو یہاں جمع لے لی اور تیسرہ رکن کیا ہے B بٹے دو اے تو B بٹے دو اے اور یہاں دوسری اور لیٹی تھا تو یہ پورا لے کے یہاں پر بھی دوسری یہاں پر دوسری پورے بریکٹ کی دوسری اب یہاں پر کیا ہے منفی کا منفی B کی دوسری یہاں پر کیا ہے B کی دوسری بٹے دو اے کی بریکٹ کی دوسری ہے تو B کی دوسری ہوگی دو کی دوسری بلے تو چار ہوگیا اور A کی دوسری بلے تو A کی دوسری لے جمع C بٹے مساوی 0 اب اس میں سے common کیا نکلتا ہے منفی نکلتا ہے اسے حل کرنے پر ہمیں ہے تو کیا ملتا ہے دیکھیں اسے حل کرنے کے بعد ہمیں کیا مل گیا ہوتی ہمیں پاس کیا ایکویشن آگے ایک جمع بی بٹے دو اے بریکٹ کی دوسری منفی بی کی دوسری منفی چار ایسی بٹے چار ای کی دوسری مساوی ہے 0 اب یہ مساوات کو ہم نے کیا کرے ایسٹیز لکھیں یہاں پر کیا ہے منفی کی کیا ہے بی کی دوسری منفی چار ایسی بٹے کیا ہے چار ایک کی دوسری ہے یہ منفی کا ہے مطلب مساو کی سایڈ آگیا یہ کیا ہو ج zieگہ جمع کا آجیں گا یہ وائل بریکٹ ہے اسے منفی ہיו تھا تو ایدھر آکے کیا ہو گیا جمع ہو گW ہم دوسری کو یہ کیا کریں گے ہم سے دوسری ہٹا دیں گے تو یہ کیا ہو ج vegetables میں آجیں گا جزر میں آجیں گا تو ایک جمع کا ایک منفی کا ہو جائیں گا جمع منفی جزر میں آجیں گا بی کی دوسری منفی چار اے سی بٹے چار اے کی دوسری یہ مساوات ہی رہیں گے اندر پوری لیکن جزر میں رہیں گا اسٹارٹی میں کیا رہیں گا جمع منفی رہیں گے ایک بار جمع ایک بار منفی تو یہی مساوات کو ہم کیا کریں گے ایک بار جمع میں لکھیں گے ایک بار کیا کریں گے منفی میں لکھیں گے تو ہم نے یہ ایجٹیس لکھے یہ جزر میں لیکن یہ جزر کے جمع کے جزر لکھیں ہم نے اور ایک یہ بار یہاں کیا لکھے ایک بار منفی کے جزر لکھے جب پھر یہاں پر کیا تھا جماع بی بٹے دو اے تھا اب ہم کیا کریں گے پہلے یہ والی بریکٹ پوری یہ والی مسائط کو پوری حل کریں گے پھر یہ سوال مسائط کو پھر یہ حل کریں گے تو یہاں پر ایکس کا ایکس یہاں پر کیا تھا جماع کے بی بٹے دو اے تھا تو مسائط کی سائڈ آگیا تو منفی کے بی بٹے دو اے ہو گیا یہ جماع کی بریکٹ ہے ایزی ٹیز تو مطبع کیا تھا 2 کی دوسری ہو جاتا 2 کی دوسری ایک دوسری یہاں پر کیا ہے 2A کی دوسری ہے تو 2A 2 کی دوسری ہے ایک دوسری ہے تو ہم їان پر یہاں سے نیچ کہے کیا آپ سے کامن کیا نکلیں گا 2A نکل جائیں گا تو یہاں پر 2A یہاں پر 2A ہے تو اسے ایک بار لکی اور یہ پوری اوپر اوپر اسے کیا کریں ایزٹیس لکی اوپر ایزٹیس کیوں لکی ہے بٹے میں کیا ہے سیم سیم ہے 2A دو اے اس لیے اب اس طرح سے ہم پر یہ مساوات کو حل کر رہے تھا ہم یہ مل گئے اب سیکنڈ وائل مساوات ہم حل کریں گے تو یہاں کیا ہے ایک جمع بی بٹے دو اے مساوی ایک بار ہم نے جمع کر لیے تھے ایک بار کہہ لیے تھے منفی کا جزم بی کی دوسری منفی چار ایسی بٹے چار اے کی دوسری تو ایکس کا ایکس یہ جمع کی بی بٹے دو اے تھے مساوی کی یہ سائیڈ آگا تھی یہ منفی کی ہو گیا اور یہ منفی جزم تھا اسے اے جی تھی یہاں پر بھی کیا ہے چار اے کی دوسری مطلب یہاں پر کیا ہے چار مطلب دو کی دوسری مطلب اے کی دوسری تو چا دو کی دوسری اے کی دوسری باہر نکل گئے تو کیا ہو گیا دو اے ہو گیا دونک بٹے دو دو اے ہے اس لئے ایک بار لکیا روپا جو ہے اسے کیا کرتے ہیں ہم ایجٹیز لکھ دیتے ہیں پورے بٹے میں لکھتے دونک بٹے سیم رہا تو ایک بار لکیا اس طرح سے ہمیں کیا مل گئے ایک مساوات میں ایک مساوات کیا مل گئے ایکس کی ویلو کیا مل گئ ہمیں منفی بی جمع جزار میں بی کے دوسرے منفی چار اسی بٹے دو اے مل گیا اور ایک کیا مل گیا ایک مسائی منفی بی منفی جزار میں بی کے دوسرے منفی چار اسی بٹے دو اے مل گیا اس طرح سے یہ دو مسائد حل ہو گئی اس کا مطلب ایک یہاں کیا ہے جمع ہے ایک پر کیا ہے منفی اس لئے ہمیں ہے تو اس کو مختصر طور پر اس طرح سے لکھتے ہیں ایک مسائی بی ہے یہاں پر کیا تھا منفی بی تو منفی بی یہاں پر بھی منفی بی اس لیے منفی بی آگے یہاں جمع ہے یہاں منفی ہے تو یہاں پر کیا لکھ دیا ہے یہاں پر جمع منفی لکھ دیا ہے یہاں پر جزر میں بی کی دوسرے میں بھی چار ایسی ہے یہاں پر بھی سی میں اس لیے ایک لکھیں یہاں دو دو یہ ہے اسے ہم مختصر طور پر اس طرح سے لکھتے ہیں تو یہ الفا اور بیٹا کی ویلو ہے الفا مطلب الفا کی فارمولا یہ ہویا بیٹا کا فارمولا یہ ہے الفا اور بیٹا ہف سے ظاہر کرتے ہیں الفا مساوی ہے منفی بی جمع جزر میں بی کی دوسری منفی چار ایسی دو اے اور بیٹا ہے کیا جگہ منفی بی منفی بی کی دوسری منفی چار ایسی بٹے دو اے کیونکہ یہاں پر کیا ہے جمع منفی مطلب یہی فارمولا ایک بار جمع میں لکھتے ہیں ایک بار کیا کرتے ہیں منفی میں لکھتے ہیں تو مساویت اے ایکس دوسری جمعہ بی ایکس مسائی سی میں اے بی سی کی خیمت عبارتیانے اے منفی بی جمعہ منفی جذر میں بی کے دوسری منفی چار اے سی بٹی دو اے کی صورت میں دیے تو مسعات کا حل حاصل ہوتا ہے جب یہ مسعات دیے تو اس طرح سے مسعات کا حل ہمیں حاصل ہوتا ہے جس Staff ہم کوئی خیمت دیئے ویر رہی اور اسے حل کرتے لازے میں کوئی مسعات دیئے ویر رہی اور رازے میں ہمیں جو خیمت معلوم ہوتی اس طرح سے یہ معلوم ہو گیا اس لئے ایکس کے دوسری مساوی ہے منفی بی جمع منفی جزر میں بی کی دوسری منفی چار ایسی بڑے دو ایک مربع مساویت حل کرنے کا ضابطہ کہتے ہیں اس پوری مساویت جو ہمیں یہ مل گئی اسے کیا کہتے ہیں مربع مساویت حل کرنے کا ضابطہ کہتے ہیں مربع مساویت کے دو حل میں اسے کوئی بھی جزر کسی بھی علامت سے ظاہر کر سکتے ہیں مطلب یہ جو فارمولا دییا ہے اس کی جو جمع منفی کے علامت ہے یا تو اب اسے الفا سے منفی رہا تو الفا کرے یا بیٹا کرے اپنی مرضی آپ جو علامت سے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں اسے کر سکتے ہیں الفا بیٹا کی حساب سے تو یہ بات یاد رکھیں کہ الفا مسا آوی ہے منفی بی جوہ منفی بی دوسری ملف چار اسی دو اے ہو تو اے کیا ہو جاتا ہے greater than اے greater than کیا ہو جاتا ہے الفا greater than کیا ہوتا ہے بیٹا ہو جاتا ہے اور اس طرح سے رہا منفی رہا تو کیا ہوتا بڑھا اس نے اے less than بیٹا ہو جاتا ہے اور اس سمبول کو کیا کہتے ہیں greater than کہتے ہیں اس طرح سے تو یہ سب تو ہمیں یاد رکھنے کی ضرور ہے ہمیں صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ ذابطہ کیا ہے مربع مساوات حل کرنے کا اس ذابطے کے حساب سے ہمیں حل کرنا ہے یہ آپ کے لئے صرف سمجھانے کے لئے تھا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہئے کہ ذابطہ کس طرح سے ہم نے معلوم کرے تو چلیے آپ کو اس میں سے جتنا یاد کرنا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں مربع مساوات حل کرنے کا ذابطہ ہے انگلیش میں کہتے ہیں formula for solving quadratic equation کیا کہتے ہیں quadratic equation مربع مساوات کی عام صورت یاد رکھنا ضرور ہے آپ کو x کی دوسری جمع bx جمع سی مساویے 0 امید ہے آپ کو مربع مساوات کی عام صورت تو اچھے سے ابھی تک یاد ہو چکی ہوں گی کیونکہ آپ نے ابھی تک بہت سارے کشتہوارات میں مربع مساوات استعمال کریں تو مربع مساوات کی عام صورت x کی دوسری جمع بے ایک جمع سی مساویے 0 اتنا یاد رکھنا ہے اور جب ہمیں مربع مساوات حل کرنے کا جو ذابطہ ہے وہ یاد رکھنا ہے جب ہم مربع مساوات حل کر دیں تو ہمیں یاد رکھنا ضرور ہے x کی دوسری مساوی منفی b جمع منفی جزار میں b کی دوسری منفی 4 a c اور پورے بٹے میں کیا لکھیں گے 2 a صرف یہ ہمیں ذابطہ یاد رکھنا ہے کس کے لئے مربع مساوات حل کرنے کا ذابطہ ہے جب ہمیں بھی سوال دیا مربع مساوات ذابطے کے ذریعے حل کر دیں تو آپ کو یہ ذابطہ یوز کرنا ہوں گا اور اسے الفا اور بیٹا حرف سے ظاہر کرتے ہیں یہ یاد رکھنا الفا اور بیٹا سے کرنا ہوتا ہے اور الفا بیٹا یہ اوپر نیچے کر سکتے ہیں یہاں جمع ہے یہاں منفی ہے آپ چاہے تو یہاں بیٹا یہاں الفا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا مسئلہ کچھ نہیں ہے صرف آپ کو یاد رکھنا یہاں جمع منفی دیا ہوا ہے مطلب ایک بار پوری مساوات سیم رہیں گے صرف ایک بار کیا رہیں گے یہاں پر جمع رہیں گے اور ایک بار کیا رہیں گے منفی رہیں گے جب یہاں پر جمع رہیں گے تو کیا لکھیں گے الفا گریٹا دین بیٹا ہو جاتا ہے منفی رہا تو کیا ہو جاتا ہے یہ لیس دین بیٹا ہو جاتا ہے اس طرح سے آپ کو مربع مساوات حل کرنے کے لیے اتنے ہی ذابطے آپ کو یاد ہونا ضروری ہے مرب میں سوا تو آپ کو یاد ہے آپ کو صرف یہ ذابطہ یاد رکھنا ہے لیس دن گردن یہ یاد رکھیں تو اچھی بات ہے تو صرف آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو سالت حل کرنا بتائیں گے پیچ نمبر چالیس پہ مثال نمبر ایک ہے ذابطے کا استعمال کر کے زل مساواتیں حل کیجئے یہ مساواتیں مثالیں جو دیئے ہوئی ہیں اسے آپ اچھے سے حل کیجئے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائیں گے جب ہم مشکی سیٹ حل کرائیں گے تو تب آپ کو یہ مثالیں بھی کیا ہو جائیں گے سمجھ میں آ جائیں گے اور یہ حل کریں بھی ہے اس لئے آپ کو حل نہیں کرا رہے ہیں مثال نمبر دو بھی بہت ایزی ہے بالکل اسی طرح سے آپ کو کیا کرنا ہے مثال نمبر دو تین بھی حل کرنا ہے مثال نمبر چار اور پانچ بھی بہت ایزی ہے یہ بھی آپ حل کیجئے جب ہم مشقے سے دو اشارے چار حل کرانا شروع کریں گے آپ کو وہ سمجھ میں آ جائیں گا اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں مثالیں حل کیجئے آپ کو بانویں اچھے سے اور سمجھ میں آ جائیں گا یہاں پر پیج نمبر تیتالیس پر دیئے وہ ہے عملی کا مربع مساوات دیوئی ہے دو ایک سے دوسری جمع تیرہ ایک جمع پندرہ مساوی زیرو کو عزہ زربی کے طریقے سے حل کیجئے مربع مساوات ایک دیوئی ہے عزہ زربی کے طریقے سے حل کیجئے پھر اس کو کامل مربع کے طریقے سے حل کیجئے اور مربع کے ذابطے کے مدد سے بھی حل کیجئے جو ہم نے ذابطہ بتایا اس ذابطے سے بھی آپ کو حل کرنا ہے جوابت ایک جیسے حاصل ہوتے ہیں اس بات کی تحضیح کریں مطبع جو مربع مساوات ہے آپ دونوں تینوں طریقے سے حل کریں گے تو آپ کو جواب کیا ہوں گا تینوں کے بھی تینوں طریقے سے کریں گے تو آپ کو جوابت سیم ملیں گے جو جواب آئیں گا لاسٹ میں آپ کے پاس ایکس کی دو خیمتیں وہ خیمتیں کیا ہو جائیں گی سیم آ جائیں گی تو آپ کو مدرب مساوات پہلے شروع ضربی کے طریقے سے حل کرنا ہے پھر کامل مربع کے طریقے سے حل کرنا ہے پھر ذابطہ جوابی ہم نے یعنی اس کا ہے وہ ذابطہ کی مدد سے حل کرنا ہے تینوں طریقے سے حل کیجئے اور دیکھئے کہ جواب لاسٹ میں سیم آتا ہے یا نہیں آتا ہے عملی کام ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے اور یہ ایک ہی مثال آپ کو مرب مساوات ایک دی بھی ہے لیکن طریقے تینوں طریقے سے آپ کو حل کرنا ہے تو آپ اسے حل کیجئے اور ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں کہ آپ کو اس کا انصر کیا آیا ہے پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا انصر رائٹ ہے یا رانگ ہے تو کمنٹ میں آپ بھی کوشن تینوں طریقے سے حل کیجئے اور ہمیں بتائیں گے کہ آپ کی مربع مساوات کی جب آپ نے مربع مساوات ازائز ضربی کے طریقے سے قابل مربعی کے طریقے سے مربعی کے ذابطی کی مدد سے حل کریں تو آپ کی جواب کی تصدیق سیم آئی ہے یا نہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تو مشخصیت دو اشاریہ چار کا پہلا سوال ہم پہلا دوسرا انشاءاللہ اس ویڈیو میں کمپلیٹ کریں گے تو چلیے مشخصیت دو اشاریہ چار حل کرتے ہیں مشخصیت دو اشاریہ چار کا پہلا سوال ہے مندر جزیل مربعی مساواتو کامیاری صورت سے مواز نہ کرے اے بی سی کی قیمتیں معلوم کیجئے سوال سمپل ہے مربعی مساوات دیئے تو مربع ہمیں پتا ہے یہ مربعی مساوات ہے میاری صورت سے مواز نہ کرے میاری صورت بھی کب ہمیں پتا ہے میاری صورت کسے کہتے ہیں میاری صورت ہے ایکس کی دوسری جوہ بی ایک جوہ سی مساوی ہے زیرو یہ ہماری مربعی مساوات ہے اس سے ہمیں اے بی اور سی کی قیمتیں معلوم کرنا ہے بس اتنا ہی کرنا ہے اگزام میں یہ ایک یا دو ایک مار کیلئے پوچھا جاتا ہے زیادہ تو آپ کیا کیجئے سمپل سے آپ سب سے پہلے ہم سوال لکھیں ایکس کی دوسری منفی سات ایکس جمع پانچ مساوی ہے زیرو اسے ہم حل کریں گے اے اور بی اور سی کی قیمت ہمیں پتا ہے تو ہم ڈاریک اس کا موازنہ کریں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جو آپ میں لکھیں گے مساوات کو ایزیٹیز تو مساوات کیا ہے پس ایکس کی دوسری منفی سات ایکس جمع پانچ مساوی ہے زیرو یہ ہم ڈکھیں گے اس کا کیا کریں ایکس کی دوسری منفی سات ایکس جمع پانچ مساوی ہے زیرو کا میاری سورت میاری سورت ایکس کی دوسری کیا ہے ہمارے پر میاری سورت کیا ہے ایکس کی دوسری جمع بی ایکس جمع سی مساوی ہے زیرو سے موازنہ کرنے پر سے موازنہ کرنے پر ہم نے ایکس کے دوسری ایکس کے دوسری مطلب یہاں ایکس کے پاس کچھ نہیں ہے مطلب ہاں کیا ہے ایک ہے مطلب اے کی ویلو کیا آ جائیں گی ہمارے پاس ایک آ جائیں گی اب بھی ہاں بی جمع کا ہے لیکن یہاں جمع کے ساتھ ہے کیا نہیں ہے منفق ساتھ ہے مطلب بی کی ویلو کتنی آ جائیں گی بی کی ویلو آ جائیں گی ساتھ اور یہاں سی کی ویلو کتنی آ جائیں گی پانچ اس طرح کے ہمیں صرف ای بی اور سی کی خینکتیں معلوم کیجئے کہاں تیکس کی دوسری منفیسات ایک جمع پانچ مساوی ای zero تیکس کی دوسری منفیسات ایک جمع پانچ مساوی ای zero کا میاری صورت ایک سendas کی دوسری جمع بی ایک جمع سی مساوی ای zero سے معازنہ کرنے پر میاری صورت پتہ آئے ہم ہے پھر ہم ایک کی ویلو لکھیں ایک بی کی ویلو لکھیں سات اور سی کی ویلو کتنی لکھ دیے پانچ اور B کی ویلو کتنی آجیں گی 1 فیس ساتھ یہاں پر کیا ہے 1 فیس ساتھ ہے تو یہ کیا آجیں گی 1 فیس ساتھ A کی ویلو 1 آگئی B کی ویلو کتنی آگئی 1 فیس ساتھ C کی ویلو کتنی آگئی 5 کیونکہ یہ جماع کے B یا کیا ہے منفی کے ساتھ ہے اس واسطے B کی ویلو کتنی آگئی منفی ساتھ اب اسی طرح سے ہم دوسرا 34 سال حل کریں گے سوال نمبر دو کیا ہے دو ایم کی دوسری مساوی پانچ ہے منفی پانچ ہے سب سے پہلے ہم سوال کو کیا کریں گے ایزٹیز لکھیں گے دو ایم کی دوسری مساوی ہے پانچ ایم منفی پانچ اس طرح لکھیں گے پھر ہم اسے کیا کریں گے میاری صورت جو ہمارے پاس کیا ہے ایکس کی دوسری جمبی ایکس مساوی جمع سی مساوی ہے زیرو اس صورت میں ہم لکھیں گے تو کیا لکھیں گے اب دو ایم کی دوسری یہ جمع کے پانچ ایم ہے مسائی کے سائد آگے تو کیا ہوگے منفی کے پانچ ایم ہوگے یہ منفی کے پانچ سے مسائی کے سائد آگے تو کیا ہوگے جمع کے پانچ ہوگے مسائی ہے زیرو اس کا معزنہ اس کا میاری صورت ایک سے دوسری جمبی مسائی ہے زیرو سے معزنہ کرنے پر کریں گے تو یہ اور بی سی کی ویلیو ہم معلوم کریں گے تو ہم یہ لکھیں گے دو ایم کے دوسری منفی پانچ ایم جمع پانچ مسائی ہے زیرو کا میاری صورت میاری صورت میاری صورت آپ کو پتا ہے کیا ہے میاری صورت ہے ایکس کی دوسری جمع بی ایکس جمع سی مساویہ زیرو سے معازنہ کرنے پر اس طرح سے ہم نے لکھ دیا اب ہمیں اے بی اور سی کی خیمت معلوم کرنا ہے تو ایک کی ویلو کیا ہے ہمارے پاس ایک کی ویلو آگئی اس مساویہ سے دیکھے تو دو آگئی ہمارے پاس بی کی ویلو ہم بی ایکس ہے جمع بی ایکس ہی ہے منفی پانچ ایم ہے مطلب بی کی ویلو کتنی آگئی منفی پانچ اور سی کی ویلو کتنی آگئی سی کتنی آگئی سی آگیا پانچ تو اس طرح سے ہمارے پاس دو ایم کی دوسری مساوی پانچ ہے منفی پانچ کو ہم نے میاری صورت میں لکھے میاری صورت میں لکھنے کے بعد مربع مساویہ کی میاری صورت میں لکھنے کے بعد ہم نے میاری صورت سے معازنہ کرے تو ایک کی ویلو دو آگئی بی کی ویلو کتنی آگئی منفی پانچ آگئی اور کی ویلو کتنی آگئی پانچ آگئی اس طرح سے ہم نے دوسر سوال حل کر رہے اب اسی طرح سے ہم سوال نمبر تین حل کرتے ہیں سوال نمبر تین ہے وائی کی دوسری مساوی ہے سات وائی سب سے پہلے ہم حل کرتے وقت ہم سوال کو کیا کرتے جب جوب لکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سوال کو ایزٹیز لکھتے ہیں تو سوال کے ہمیں پرس جو دیا واہ ہے اسے ہم اس مساویت کا ایزٹیز لکھیں گے پھر اب ہم Y کی دوسری مساوی سات وائے اسے ہم کیا کرنا ہے مربی مساویت کی عام صورت میں لکھنا ہے تو یہ Y کی دوسری ہوگی یہ کیا ہوگی جمع کے سات وائے ہوگی یہ جمع کے سات وائے تو مساویت کیا ہو جائیں گا وہ منفی کے سات وائے ہو جائیں گے ایک X کی دوسری جمع BX ہو گیا جمع C نہیں ہے ہم یہاں پر کیا لکھ سکتے ہیں جمع 0 مساوی ہے 0 اس طرح سے لکھ سکتے ہیں میاری صورت سے معجنہ کرنے پر کیا ہے ہماری پرمیاری صورت سے معجنہ کریں تو میاری صورت میاری صورت یاد رکیں میاری صورت ہے ایکس کی دوسری جمع بی ایکس جمع Civ Yin مشابی ایز 0 سے معجنہ کرنے پرمیاری صورت مطلب میں Y کے دوسری Y کے پاس کچھ نہیں مطلب کیا ہے 1 ہے تو اے مساوی اے کتنا آجیں گا ایک آجیں گا اسی طرح سے بی کی ویلو کیا ہے یہاں پر وای وای ہاں ایک سکس ایس یہاں بی ہے بی جمع کیا یہاں پر کیا ہے منفی کے ساتھ ہے مطلب بی کی ویلو کتنی آجیں گے منفی ساتھ اور سی کی ویلو یہاں پر کیا آگئی زیرو سی کی ویلو زیرو کیوں آگئی کیونکہ یہاں پر کیا دیئے ہوئے سی مرب بزار میں دیا ہوا نہیں تھا اس لئے ہم نے جمع زیرو مطلب کچھ نہیں ہے مطلب زیرو تو سی کی ویلو کی اتنی آجیں گے زیرو اس طرح سے آپ کو لکھنا ہے جب بھی ہاں سی کی خیمت نہیں دیئے بھی رہیں گی اس ٹائم پر آپ کو ہاں پر زیرو لکھنا ہوں گا اور یاد رکھئے وائی کے پاس یہاں کچھ نہیں ہے تو آپ کہیں گے یہاں کچھ نہیں ہے یہاں پر ہم زیرو لکھ سکتے ہیں لیکن نہیں لکھ سکتے ہیں یہاں وائی دیا ہوا ہے لیکن وائی کے پاس کچھ نہیں ہے مطلب ہاں پر ایک ہے کیونکہ آپ دو کسی نمبر کو یا کسی کو کسی الفابیٹ کو آپ کسی ایک سے ضرب دیئے تو وہ جواب وہی آ جاتا ہے جیسا ایک وائی کی دوسری بولے تو ایک وائی کی دوسری کو ضرب دیں گے تو وائی کی دوسری جواب آ جائیں گے جیسا دو ایک آ دو ہو یا ایک دو نہیں دو چھو دو ہی جواب آتا ہے اسی طرح سے یہاں پر کیا آگیا ایک ہے مطلب تو ایک وائی ایک آ گئی بی کی وائی منفیس آتا گئی اور یہاں پر سی دیا ہوا ہی نہیں تھا نہ زیروں دیا تھا نہ کچھ نمبر کے ساتھ دیا ہوا تھا تو اس وقت ہم نے ہاں پر سیٹ وائی کتنی لگ دیا زیرو لگ دیا تو اس طرح سے ہم نے مشکل سیٹ دو اشارہ چار کا سوال نمبر پہلا جو تھا مربع مساوات کا میاری صورت سے موازنہ کرے تو اے بی سی کی خیمت معلوم کیجئے تو اس طرح سے ہم نے اسی کی خیمت کا پہلا دوسرا اور تیسرا اس طرح سے حل کرے امید ہے آج کا آپ کو یہ سوال اچھے سے سمجھ میں آیا ہوں گا جو مشکل سیٹ دو اشارہ چار کا پہلا ہم نے حل کر دی امید ہے آج کا آپ کو یہ ویڈیو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوں گا ویڈیو سمجھ میں آیا تو ساتھی ساتھ آپ کو آج کے میں آج ایک کوشن دیا ہوا تھا حملی کام جو پیج نمبر تیتالیس پہ رہے اس مساوات کو ہم کو تین طریقے سے حل کرنا ہے ازازار بیک طریقے سے کامل مربع ایک طرح اس طریقے سے مربع کے ذابطی کی مدد سے حل کرنا ہے تو اسے حل کرنا نہ بھولی چلیے سوال نمبر مشکل سیٹ دو اشارہ چار کا سوال نمبر دو حل کرتے ہیں جو ذابطے کے طریقے سے ہم حل کر رہے ہیں مشکل سیٹ دو اشارہ چار کا دوسرا سوال ہے مندل زیل مربع مساواتوں کو ذابطے کا استعمال کر کے حل کیجئے مربع مساواتوں کو کس کے ذریعے کرنا ہے ذابطے کا استعمال حل کر کے استعمال کر کے حل کیجئے سب سے پہلے ہمیں پر جو مساوات دیو ہے مساوات ہے ایکس کی دوسری جمع چھے ایکس جمع پانچ مساوی ہے زیرو سب سے پہلے ہم یہاں پر کیا لکھیں گے حل یا جواب آپ جو لکھیں چاہے لکھ سکتے ہیں ہم پہلے شروع مساوات کا ایزیٹیز لکھیں گے ایکس کی دوسری جمع چھے ایکس جمع پانچ مساوی ہے زیرو ایکزام میں تو آپ سوال نہیں لکھتے ہیں تو آپ یاد رکھیں جب بھی آپ حل کریں گے تو اس ٹائم پر آپ کو کیا کرنا ہے جو ہمیں پر جو سوال جس طرح سے جو مساوات دیو ہے وہ لکھنا ضروری ہے آپ یہاں پر اس طرح سے ہمیں پر مساوات ڈائریک لکھ سکتے ہیں تو ہمیں پر مساوات ہے ایکس کی دوسری جمع چھے جمع پانچ مساوی ہے زیرو کا میاری صورت ہمیں کیا کرنا ہے میاری صورت سے ہمیں پہلے موازنہ کرنا ہے میاری صورت تو میاری صورت ہمارے پاس کیا ہے ایکس کی دوسری جمع ب ایکس جمع سی مساوی ہے زیرو سے موازنہ کرنے پر جمع ایکس کی دوسری جمع بی ایک جمع c سے ہم معزنہ کرے ایک کی قیمت کیا آگئے چھے آگئے اور سی کی ویلو کتنی آگئے ہمارے پاس پانچ سی کی ویلو کتنی آگئے پانچ اب ہمیں ذابطی کی مدد سے کیا کرنے کا ہے خیمت معلوم کرنا ہے تو ذابطی میں ہمارے پاس جو دیا وی ذابطہ کیا ہے ہمارے پاس ایکس مساوی ہے منفی بی جمع منفی جزر بی کی دوسری منفی چار ایسی بٹے دو اے ہے تو ہمیں سب سے پہلے جو جزر میں جو دیا وی تھا بی کی دوسری منفی 4A C اسے ہم حل کریں گے جب ہم جذر میں حل کریں گے اس ٹائم پر ہاں پر حل کریں گے جذر میں value رکھ کر تو ہمیں حل کرنے میں پرابلم ہو جائیں گے کچھ نہ کچھ گر بر ہو جائیں گے اس واسطے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے B کی دوسری منفی 4A C جو جذر میں value تھی اس میں ہم یہ کیا کریں گے وہاں حل کرنے سے پہلے ہم کیا کریں گے باہر اسے حل کرلیں گے بیریدھیں گے ہم جزر میں ویلو رکھ کر حل کریں گے تو بی کی دوسری منفی چار اے سی جو جزر میں ویلو تھی اس طرح سے ہم نے لکھے اب اسے ہم حل کریں گے تو بی کی دوسری ہے تو بی کی خیمت کی جگہ بی کی دوسری ہے تو بی کی ویلو ہمارے پاس کیا ہے چھے ہے تو یہ چھے اور یہ ہم پر دوسری دیا واہ تھا تو اس لئے ہم نے دوسری لکھے پھر یہ فارمولے گئی ہیں کمنفی کمنفی پھر چار اے سی تینوں کے بیچ میں کیا ہے ذرب کے علامت ہے تو چار ذرب ایک کی ویلو کتنی ہے ایک ہے تو ایک ذرب اور اسی کی ویلو کتنی ہے پانچ ہے درسلے پا آپ مربع تو حل کر چکے ہوں گے تو مربع آپ کو یاد بھی ہونا چاہیے تو چھے کی دوسری مطلب کتنا ہوتا ہے چھتیس ہوتا ہے چھے کا مربع کتنا ہے چھے تیس ہے چھے چھتیس ہوتا چھے کو چھے ذرب دیا تو کتنا ہوتا چھتیس ہوتا پھر یہ منفی کا منفی پھر چار کو ایک سے زرب دو تو چار ایکہ کتنا ہوتا ہے چار ہوتا پھر چار ایکہ چار ہو گیا پھر چار کو پانچ سے زرب دو یا پانچ کو چار سے زرب دو کتنا زرب ہوتا ہے چار پنجے کتنا ہو جاتا ہے بیس ہو جاتا ہے ہم نے صرف چھے کمرہ پر لیا تو چھتیس آ گیا چار کو ایک زرب دیا تو چار ایکہ چار پھر یہاں زرب کی علامت ہے چار کو پانچ سے زرب دیا تو چار پنجے کتنا ہو گیا بیس ہو گیا اب چھتیس میں سے بیس گئے تو کتنے بچتے ہیں چھتیس میں سے بیس گئے تو سولہ بچتے ہیں تو آئی چھے میں سے زیرو گئے چھے اور زیرو ہے تو مطلب کیا جائیں گا چھے ہی آ جائیں گا اور تین میں سے دو گئے تو کتنا یہ بچیں گا ایک بچیں گا اس کا مطلب کیا ہے ہمیں پر بی کی دوسری منفی چار اے سی کی خیمت کتنی آگئی ہے سولہ آگئی ہے سب سے پہلے ہم اصابات کو لکھنا ہے اس کا معاذنہ کرنے کے پر ہمیں A, B, C کی قیمت معلوم کرنا ہے پھر جو جزر میں B کی دوسری منفی چارے ایسی ہے اس کی قیمت معلوم کرے تو ہمارے پاس کتنی آگئی سولہ آگئی اب ہم کیا کریں گے مربع مساوت کا جو ذابطہ ہے وہ ذابطہ ہم لکھیں گے ایزیٹیز ہمارے پاس جو ذابطہ ہے اسے ہم کیا کریں گے ایزیٹیز لکھیں گے تو ذابطہ کیا ہے ہمارے پاس ایکس مساوی ہے منفی بی جمع منفی جمع منفی جزر میں جو دیا ہوا ہے وہ لیکن جزر میں کیا ہے بی کی دوسری منفی چار اے سی کتنا دیا ہے بی کی دوسری منفی چار اے سی اور پورے بٹے کنمی کیا دیا ہوا ہے دو اے اب ہمیں کیا کرنا ہے اے بی سی اس طرح سے خیمت رکھنا ہے لیکن اس کے خیمت ہمیں رکھنے کی ضرورت نہیں جو جزر میں بی کی دوسری منفی چار اے سی اسے ہم نے پہلے ہی حل کر دی اتنے پوری کی ویلو کتنی آئی ہوئی ہے سولہ تو سب سے پہلے ہم X ایزٹیز لکھیں گے X مساوی ہے منفی B کی حیمت کتنی آئی ہوئی ہے ہمیں پہ اچھے تو اس طرح ہم یہاں B کی ویلو لکھیں گے پھر جمع منفی کا جمع منفی ایزٹیز پھر جزر میں B کی دوسری منفی چاریسی B کی دوسری منفی چاریسی کی ویلو کتنی آئی ہوئی ہے سولہ اور یہ جزر کا جزر جزر کا جزر جیسا کوئی اثر رہیں گا صرف اتنی بی کی تو اس منفی چار ایسی کی ہم خیمت لکھیں گے سولہ پھر بٹے میں کیا ہیں دو ہیں اور اے اے کی ویلو کتنی آئی وی ہے ہمارے پاس ایک آئی وی ہے اس لئے مطلب ایک لکھیں گے تو ایکس مساوی ہے منفی چھے جمع منفی سولہ کس کا مربع ہے چار کا مربع ہے ہم یہاں پر لکھ سکتے اس طرح سے یا پھر اس طرح سے بھی رہا چار چک کتنا ہوتا ہے سولہ اگر جزر میں ایک جیسے نمبر سے چار ضرب چار ہے چار چک کتنا ہوتا ہے سولہ یہ کتنا ہے دو ایک آ دو چار چک سولہ کی ازاز ہے بھی لیے چار چک سولہ ہے جزر میں چار چار دو بار ہے تو ہم باہر نکلنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے ایک بار ہو جاتا ہے تو ایکس مساوی ہے منفی چھے جمع منفی باہر نکلنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے سیمپل چار آ جاتا باہر بٹے دو دو کو ایک سے زبدید دو ایک ادو تو بٹے ہیں کیا آگیا ہے دو آگیا اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر چھے ہے یہاں چار ہے یہاں پر دو ہے تو یہ کیا ہو سکتا ہے دو سے بھی کیا ہو سکتا ہے کٹ ہو سکتا ہے تو ابھی سے ہم کیا کریں گے کٹ کریں گے یا پھر یہ دونوں کو کیا کریں گے سپریٹ کر کے بھی حل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر کیا ہے جمع منفی ہے تو ایک بار جمع کر لیں گے جمع لیں گے تو جمع چار بٹے دو یا ایک بار کیا لیں گے ایکس مساوی ہے جمع کی کیا ہے منفی کے چھے تو منفی کے چھے ہی رہیں گا ایک بار ہم نے یہاں جمع لیا اور ایک بار نیچے کیا ہے منفی ہے تو یہاں لیں گے منفی اور باقی پوری نمبر ایزٹیس چار بٹے دو پھر ایکس مساوی ہے منفی چھے میں سے چار چلے گئے چھے میں سے چار گئے تو کتنے بچے دو چھے کی علامت کیا ہے منفی اس لئے کیا جنگا بڑا عدد اچھے ہے اس کے علاوات منفی اس لئے منفی دو بٹے دو اب اسے ہم حل کریں گے کیا جنگا ایک مسائل دو اکا دو دو اکا دو تو ایکس کی خیمت کتنی آگئی ہمارے پاس ایک آگئی ایکس کی خیمت کتنی آگئی ایک اب اسی طرح سے ہم دوسرا ایکس حل کریں گے تو منفی چھے منفی چھا منفی منفی کیا ہو جاتا ہے جمع ہو جاتا ہے تو منفی چھے اور منفی چھے اور چار کتنے ہو گئے دس اور علامت لکھتے ہیں منفی کے بڑے عدد کی بٹے دو اب منفی دس بٹے دو ہو گئے تو اب اس کٹ کریں گے دو ایک ایک دو دو پنجے دس تو ہم یہاں لکھیں گے ایکس مساوی ہے منفی پانچ تو ہمارے پاس ایکس کتنا آ گیا منفی پانچ لاسٹ میں جواب لکھئے دیو ہی مساوات کے جزر منفی ایک اور منفی پانچ ہے تو ہم لاسٹ میں کیا لکھیں گے اس طرح سے ہم نے کیا کرے سب سے پہلے مربع مساوات زابطے کے طریقے سے حل کرے تو سب سے پہلے ہم مساوات کی ایسٹیز لکھیں پھر اس کی میاری صورت لکھیں ایکس کی دوسری جہاں بی ایکس مساوی سی سے مواز نہ کرے تو اے بی سی کی ویلو مل گئی پھر بی کی دوسری جو زابطہ ہے زابطے میں حل کرنے سے بہتر ہم نے کیا کرے اسے بی کی دوسری منفی چارے سی کو پہلے باہر حل کرے آپ حل کرنا چاہتے ہیں یہاں رکھیں بھی کر سکتے ہیں لیکن اسٹیپ بہت سارے بڑھ جاتے ہیں یا ملٹیپلیکشن کرنے میں کچھ گربر ہو جاتی ہے اس طرح سے ہم نے سب سے پہلے اسے اس طرح سے ایزی کر دیے اسے یہاں حل کر لیے حل کرنے کے بعد ہم نے داریک جو زابطہ ہے ہمارے پر وہ زابطے میں ہم نے کیا کرے بی کی دوسری منفی چارے سی کی ویلو رکھ دیں گے ہمارے پر زابطہ کیا ہے منفی بی جما منفی جزم بی کی دوسری منفی چارے سی بٹے دو ہے پھر بی کی دوسری منفی ہم نے یہاں پر بی کی خیمتے رکھے ایک کی خیمتے رکھے اور جو بی کی دوسری منفی چارے سی جو خیمت معلوم ہی تھی دو رکھے ہم یہاں پر کیا ہے سولہ جزر میں سولہ ہے تو یاد رکھئے جزر میں سولہ ہے مطلب کیا ہوتا ہے جزر میں چار زرب جزر میں چار ہیں جزر میں چار مطلب جزر میں سولہ ہے سور آجیں گے اس طرح سے ہم نے اسے حل کرے پھر حل کرنے کے بعد ہم ایکس کی ویلی منفی ایک اور ایکس کی ویلی کیا مل گئے منفی چھے مل گئے تو لاسٹ میں ہم جاب میں لکھیں گے دی ہوئی مساوات کے جزر کیا ہے منفی ایک اور منفی پانچ ہے اس طرح سے ہم جاب لکھیں گے تو امید ہے آج کا آپ کو مشخص سے دو اشارہ چار کا سوال نمبر ایک اور سوال نمبر دو جو ہم نے ایک ذابتک مدد سے کرے اور ایک کیا کرے میاری صورت ای بی سی کی جو خیمتیں معلوم کرے وہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوں گا اسی طرح سے آپ کو کیا کرنا ہے جو سوال نمبر دو ہم نے ابھی حل کرے اسی طرح سے آپ کو عملی جو کام جو پیج نمبر تیر تالیس پر دیا ہے ذابتک مدد سے اسے حل کرنا ہے تو کمنٹ کر کے ہمیں عملی کام کا جو ہم نے پیج نمبر تیر تالیس پر جو عملی کام دیا ہے اس عملی کام کو کیا کرنا ہے آپ کو حل کر کے کمنٹ میں اس کا آنسر دالنا ہے کہ آپ کی تینوں طریقے سے جواب آپ کا سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے اگر نہیں آیا تو آپ کو ہم کیا کریں گے ایک بار حل کر کر ضرور دکھائیں گے اگر ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی ساتھ بیل ایک آن پر کلک کیجئے تاکہ نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ تھانکس فار واشنگ موسیقی موسیقی موسیقی